اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوگی آپ سب ٹیک ہوں گے الحمدلہ میں بھی ٹیک ہوں تو ماشاللہ یہاں پر صبح کا قغاز تو ہو چکا ہے تو میں نماز وغیرہ پڑھ لی تھی تو ابھی جو ہمیں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بھی لوگ بنا لیں اور میرے ہیزبن بھی چلے گئے ہیں کیونکہ آج ہم کام وغیرہ کر رہے تھے رات کو تو بہت لیٹ ہی فارگ ہوئے تقریباً دو بچ گئے تھے تو گائز پھر ہمیں ل اور دن دیکھیں کہ کتنا ہو گیا آج ہمیں کافی لیٹ ہو گئے تھے بس پھر جلدی سے نماز وغیرہ پڑھی اور جیسے ہوتا ہے کام آم ویسے گیا یہ دیکھیں رات کو چاول بنائے تھے تو یہ بھی رکھی ہوئے ہیں ابھی بچوں کو یہ گرم کر کے دوں گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے اٹھا گھرہ بھی گونت کے رکھا ہوا ہے کہ جتا کہ جلدی سے یہ سکول کی تیاری کر لیں گی بشرا فاطمہ پھر اتنی دیر میں میں ناشتہ گھرہ بنا لوں گی اور ساتھ میں یہ چٹنی وغیرہ ب بھی ہے بڑی ابھی کمرے کا تو دیکھیں کچھ یہ حال ہوئے تو بس ان کو روانہ کر کے نا سکول کے لیے ناشتہ گھرہ بنا کے کھا پی کر تو بعد میں ہی میں یہ گھر کا سارا کام آم کروں گی فیلہ یہ حال ہوا پڑا ہے اور یہاں سے ٹی وی وغیرہ ہم نے ہٹا لیا بننے کے لیے دیئے آج وہ بن کے آ جائے گی تو پھر جانا پھر ہم یہاں پر ٹی وی سیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کام اگرہ کر رہے تھے نا تو سارا کچھ ہی یہاں پر کھا ہے سارے چیزوں کو میں ہم سیٹ کر کے رکھوں گی ابھی فیلہ رہی ہی پر رکھی رہے ہیں ابھی فاطمہ کو بس جگہتے ہیں بشرا چلی گئی ہے مہدھ ہونے کے لیے یونیفرم ڈالتی ہے جتنی در میں فاطمہ کو جگہ دوں گی کیونکہ وہ بھی بیچاری رات تک نا کافی وہ بھی کام کرتی رہی ہے اس لیے پھر وہ تھکی ہاری تھی آنکھیں بھی ریڈ ہو گئی تھی میں خود بھی تھکی ہوئی تھی میں کبھی اندر کبھی باہر آتی تھی اس طریقے سے لیکن یہ مسلسل ہی میرے ہزب کام کرتی رہی ہے چلو ابھی بعد میں باقی لوگ بنائیں گے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ میرے گھر کا کام کر لی ہے میں نے ساری صاف سپائے کر لیا بشرا فاطمہ بھی سکول چلی گیا اور ابھی اس طریقے سے سیٹنگ میں نے کیا اور پنکیا کی جگہ ابھی نہیں بن رہی تھی ہمارے ذہن میں نہیں آرہا کہ اس کو کہاں پہ کھڑا کرے ابھی فیلال میں نے اس کو ادھر ہی کھڑا کر دیا اور باقی اس طریقے سے سیٹنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پر جانا ٹی وی بننے کے لیے چلی گئی ہے پ پھر میرے ہزبن لے کے آئیں گے جیسے کام سے فری ہوں گے پھر دیکھیں گے بن گئی ہے تو پھر لے آئیں گے پھر اس کو ادھر سیٹ کریں گے میرے پر دیکھیں بلکل اس طریقے سے ساری سیٹنگ میں نے کھڑی لیا اور کپڑے کار ابھی سب کے میں نے داری کھڑے کی ہیں پہننے ان کو آکے سکول سے تو پھر یہ دیکھیں اندر کی بھی ساری اس طریقے سے ساری سیٹنگ کی ہوئی ہے اور میں بھی بیسے بھی کل نہا کے فریش ہو گئی تھی تو آج بیسے بھی نہیں کپ� لگ بنا لوں اور یہ دیکھیں بیٹھ کی بھی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور ایک سیٹ پر جو ہے نا امیر لیٹی ہوئی ہے تو دوسری سیٹ سے میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنائی لوں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارا کچھ سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں پنکہ بھی چڑ رہا ہے چلو ابھی باہر چلتے ہیں اور کچھن کا دکھاتے ہیں کہ کتنا کام مکمل ہو گیا ہے تو کافی مصروف ہیں اسی وجہ سے نا آپ کا جو بھی لوگ تھا وہ نہیں بنا سکے تو انشاءاللہ جو ہے نا جیسے ہم فری ہوں گے نا ویسے ہم نا بنائی لیں گے بھی لوگ وغیرہ ہجاب والا اور کلکس والا ضرور بنائیں گے انشاءاللہ اور ابھی باقی کام دکھاتے ہیں دیکھیں ابھی میوزک کے آواز بند ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں کچھن کا کام دکھا کے آؤں اور دیکھیں سائی شیزوں کو میں نے کپڑا گھرہ لگا ہی لیا تھا اس طریقے سے دیکھیں ہمارا چھوٹا سا کچھن ہے اور کیسے ہم نے سجاوٹ کی ہوئی ہے ابھی ان کے چمچ جو ہے نا سیٹ پر رکھیں ان کو بھی سیٹ کر کے رکھوں کی ابھی کچھن کا کام ہو رہے تو ابھی دیکھیں اتنا ہی تھوڑا سا ہوا ہے ابھی ان کا لاکھ وغیرہ لگنی ہے ابھی سیٹ کو ہون ہے تو میرے ہزمین تو کام پر رہنا بیچارے دو بجے تک تو رات کو کام کرتے رہے ہیں سارے اس طریقے سے اور یہ فارش وغیرہ ڈالا اور یہ کچھ سوکا ہوا تھا تو اس لئے میں آندر چل کے گئی تھی لیکن پہلے ابھی نہیں جانا اس کو پانی وغیرہ لگانا ہے اس طریقے سے ہم نے سیٹنگ کر رکھا ہے ابھی لائٹ پہلے میں آف کر لوں بعد میں کمرے میں چلتی ہوں اور گائز ابھی دیکھیں میں یہ کپڑا تھا جو یہ میرے سوٹ سے بچا ہوا تو یہ دیکھیں میں نے چھوٹے بچے کی ش اور کچھا وغیرہ جیسے نکر وغیرہ کہتے ہیں جس کو وہی میں نے کٹی ہے اور یہ کالر وغیرہ ہو گیا اور اس کے نپ کریں گے اور اس کو سلائے کروں گی اور دیکھیں گے کہ کیسے بنائے اور یہ دیکھیں یہ بھی نکر ویسے میں نے کٹن کیا اور یہ والی بھی سادہ بھی کی ہے اور اس طریقے سے اس کو شائلٹ وغیرہ بنائیں گے میں سلائے کر کے پھر مکمل دیکھاؤں گی تو گ یہ دیکھیں ابھی اس کی یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ نکر وغیرہ بنانی ہے یہ بھی رکھا ہوا ہے یہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں مشین بیزر لے کے بیٹھیں ہوں تو سوئی ٹوٹ گئی تھی تو ابھی میں نے سوئی چڑھا ہی ہے نیو والی شکر ہے میرے پاس ہے تھی تو میں نے چڑھا دی تھی تو نا بس اس کو سلائے کرتی ہوں اور جو نا ابھی میرے حیزبن آئی ہیں تو یہ دو ڈبے دے کے گئے ہیں میں ان کو دھوتی ہوں اور یہاں پر دودھو بائل کر رہی ہوں گھر کا اور یہ ڈبے بھی دھونے ہیں اور جلدی سے ان کو دھوک ہے نا بعد میں ان کو مکمل کروں گی بچھرا فاطمہ کی آنے سے پہلے میں یہ میں سلائے کر لوں گی چھوٹا سا دیکھیں میں نے کس طریقے سے شیلٹ سلائے کی ہے اور چھوٹا سا کالہ بازو ہو گئے اور یہ لیس بھی لپڑی تھی یہ بھی میں نے لگا لیا اور اس جگہ پہ میں نے ٹیچ لگانے اس کو پھر اس طرح سے پھر باندھ ہو جائے گی اس طریقے سے میں نے کیا اور یہ دکھیں نیچے جھال رکھے لگا ہے اور یہ دکھیں نکر بھی سلائے کیا میں نے چلو ابھی اس کو رکھتی ہوں اور دوپیر کا بھی ٹائم ہو گیا نا پھر روٹی وغیرہ بھی بنانے تو میں نے کہا چلو میں نے سلائے کر لیا ہے تو میں نے دکھا دوں کہ میں نے اس طریقے سے سلائے کیا ہے چلو باقی کام بعد میں بشرا فاطمہ ایک زون کو سرپرائز ملے گا کہ یہ میں نے چھوٹا سا سوٹ سلائے کیا ہے روزر شرٹ سلائے کیا ہے اور ادھر جو ہے نا میں کپڑے سلائے کر رہی تھی تو پھر امی سے میں نے کہا کہ آج نا آپ کی ہاتھ کی آلو کھانے آئے تو مجھ سے صحیح نہیں بن رہے تھے تو اس لئے پھر امی سے کہا کہ آپ نے مجھے بنا کے دو آلو اور یہاں پر میں آٹا بھی بیٹھ کے گوند لیتی ہوں اور ابھی جانا میں روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ امی نے سالان وغیرہ بنا لی تھی تو میں نے وہ شرٹ اور نکر سلائے کرنے تھی وہ بھی کر لی تھی تو یہاں پر دیکھیں ابھی ایک روٹی بنائی ابھی بنا رہی ہوں ابھی یہاں پر سارا سمان جو میں رکھ کے بیٹھے ہوں اور میں نے سو جلدی سے نہ روٹی بنا لوں کہ ابھی ہزبین بھی نہیں آئے کام سے فری ہو کے ابھی بشرا فاطمہ کو بھی کافی دیر ہے ابھی آتا گھنٹا پونہ گھنٹا ان کو بھی رہتے ہیں آنے میں پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آتے ہیں میرے ہزبین آئیں گے تو پھر وہ بشرا فاطمہ کو لے کے آئیں گے ابھی جانا میں روٹی بناتی ہوں اس کے بعد پھر بیٹھ کے ہم کھانا گرہ کھائیں گی اور باقی دو ڈبے رہ جائیں گے وہ تو بعد میں دھولیں گے اور ابھی بنا رہی ہوں میں چائے کیونکہ روٹی بگرہ بنا لی تھی تو پھر میرے ہزبین بھی فری ہو کے آگے تھے تو وہاں پر دیکھیں میں نے دو ڈبے یہ والے بھی دھول کے کھڑے کر دی ہیں الٹے تاکہ یہ سوک جائیں اور یہاں پر چائے بنا رہی ہوں اور ہزبین کر رہے تھے کام تو پھر بشرا فاطمہ کے سکول کے چھوٹی کا ٹائم ہو گیا تو پھر ان کو لینے کے لئے چلے گئے تو وہ پھر جیسے ہی آئیں گے تو پھر آ کے پھر ہم بیٹھ کے مل جل کے کھانا کر رکھیں گے اور چائے گھرنی والی تھی تو اس لئے میں ٹل دی میں چلا ہلکہ کر دیا اور ابھی ان کا کام چل رہا ہے ابھی بھی کافی سارا کام رہتا ہے یہ دوار دوے نظر آ رہی ہیں نا سامنے یہاں پر کلر وغیرہ کرنا ہے اور سیمٹ وغیرہ لگانی ہے کافی سارا کام اس کو کرنے والا اور موٹ سیکل کی بھی آواز آ رہی لگتا ہے وہ بھی آ گئے ہیں آئی گئے ہیں بچے کیونکہ چلنے کی بھی آواز آ رہی ہے ان کی آئی ہے بوشرا پہلے اندر اس کے بعد میرے ہیزبین اور ساتھ میں فاطمہ بھی آ گئی ہے اور گائز دیکھیں ابھی جانا ہم بازار گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئیں مسمی لے کے آئیں اور بنانا بھی لے کے آئیں اور ایک دو ہم نے توڑ کے کچھ کھا لی ہیں اور چھل کے اگر میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے تو کچھرے کے والی باسکٹ میں ڈال کے آوں گی اور ابھی ان کو بھی تھنڈا کریں ہونے کے لیے نا فریج میں رکھتی ہوں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور پھر ہم بیٹھ کے سکون سے کھائیں گے ابھی میرے ہیزبین جو آنا کام اگرہ کر رہے ہیں تو اس لئے پھر ہم نے کہا کہ چلو کٹھے مل کے بیٹھیں گے اور کھائیں گے اور ڈبے وغیرہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں سارے پرندھیرہ دیکھیں کہ کتنا ہو گیا رات بھی کافی ہو گیا تو گائزے دیکھیں امی اور اکرا بنا رہی ہیں یہاں پہ مسلمی یہ لے کے آئے تھے بھائی اور ہم گئے تھے باہر تو لے کے آئے ہیں تو یہ بنا رہی ہیں اور پھر ہم سب مل کے کھائیں گے باہر دودھ بھی وائل ہو رہا ہے تو گائزے دیکھیں اب بھائی بھی یہاں پہ اپنا کام وغیرہ کر رہے ہیں یہ المہریہ تو ہم نے کب سے بنا لی تھی تو اب بھائی یہ والی المہریہ بنا رہے ہیں جو نیچے سے کھانے ہوتے ہیں تو میں کاریگر کو بول بول کے تھک گئے ہوں کہتا ہے ہر جمعہ کو کہتا ہے میں بنا دوں گا تو سال ہو گیا ہے اس کے آسرے میں ہم نے کہا ہے خودی کر لیں کن سے اس کے پیچھے لگاؤں دو دن سے میرے لگی گئے تو گائز ابھی آیا تھا عمر تو کافی مطلب دن کے بعد آئے ہیں تو ہم نے سوڑا کہ آج لڈوں کی گیم لگاتے ہیں تو پہلی گیم جو تھی مینٹکس کے اب دوسری گیم لگا رہے ہیں ابھی اس قلق کروڑ ہو گیا تو ابھی میرا نہیں ہوا پتا نہیں آپ کون دی چلی ہے یا میں ساتھ میں نے وہ لیز بغیرہ بھی رکھا ہے اور ساتھ میں مستمی وغیرہ بھی رکھا ہے یہ دکھا رہے ہیں اور اپنی لیڈوں بھی جائے کر رہے ہیں سارا دن ہماری روٹین کام کرتے کافی دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر کا کام بھی نہیں فتم ہو رہا میرے ہزمین صبح صبح چلے جاتے ہیں اپنے کام پر پھر وہیں سے آتے ہیں پھر گھر کا کام کرنا پڑتا ہے کافی مطلب دن ہو گئے تھے پہلے بھی کہتے رہے ہیں ہمیں علماری یا کچن کی سیٹنگ کرنے آپ بنا کے دیں تو پھر اس نے کہا کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی ہم نے ٹھیکہ وغیرہ لیا تو اس طرح سے اس کا انتظار کرتے کرتے تقریبا ہمیں ایک سال ہو گیا اس کے انتظار میں ہمارا کام نہیں ہو سکا پھر ایسے کیا کہ میرے ہزمین نے کہا کہ کسی کا انتظار کرنا کونسا کوئی مشکل کام ہے جو کام کریں تو کرنے میں تھوڑا پہلے مشکل لگتا ہے لیکن جب کرنا اسے سٹارٹ کریں تو پھر نا وہ سی لگتا ہے بالکل تو پھر ایسے کیا پھر میرے ہزمین خود کرنا مطلب اس نے سٹارٹ کر لیا اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنا پیار اس نے کچن وغیرہ بنایا ہے ساری سیٹنگ کی ہے ابھی کچھ کام رہتا بھی ہے تو جس کے جاسے نا وہ پراندے والا بھی لوگ بھی نہیں بنا سکے اور ویڈنگی جہاں والا بھی نہیں بنا سکے وہ بھی انشاءاللہ اللہ بنائیں گے اور پراندے والا مائیوں پراندے والا وہ بھی بنا لیں گے جیسے ہم فری ہوگے کیونکہ سارا دن تو کام ہی کرتے رہتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر کیسے ویڈیو بنائیں یہ ہے کہ یہ ڈیلی کی جو روٹین آریا بس تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی بنا کبھی کیسے کبھی کیسے اس طریقے سے ہم بناتے جاتے ہیں پھر یہ بن جاتے ہیں پھر اس میں میک اپ کرنا پڑتا ہے پھر کپڑے پہننے پڑتا ہے پھر جب تیاری کریں کپڑے وغیرہ پہنیں تو اس سے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب ہی وہ نہیں کر سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا پھر اس لئے پھر ہم نے کچھ سوچا کہ جیسے ہم کام سے فری ہوں گے تو ہم انشاءاللہ وہ ضرور بنائیں گے اور اس کے بعد جانا پھر کام کرتے 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 پھر گوشٹا فاطمہ سکول کا ٹائم گا پھر ان کو لینے کے لئے چلے گے وہ لے کے آئے پھر ایسا ہوا کہ پھر ہم کام کرتے رہے کرتے رہے پھر رات میں جو ہے نا مغرب کے بعد تقریباً عمر آ گیا تھا کافی ٹائم کے بعد آیا ہے تو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ بھی بہت کافی مطلب خوش ہوا کہ آج اتنے دن کے بعد ہم ملے ہیں تو پھر اسی باتوں کے ساتھ پھر عمر نے کہا کہ مامی ہم لڈو کھیلتے ہیں تو لڈو ہے تو لڈو کھیلتے ہیں کیونکہ وہ پہلے جب آیا تھا وہ لے کے آیا تھا نہیں ہوں تو وہ پڑھی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا چلو آج آپ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں تو پھر میں نے ایک گیم لگائی تو پہلے میں جیت گئی دوسری پر جو تھانا پھر عمر جیت گیا ایسے ہوا پھر ہم وہ مسلمی وغیرہ کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور لیز وغیرہ تھے وہ ہم نے کھا انجوئے کیا اور چائے وغیرہ بنائی پھر چائے وغیرہ بھی پھر عمر کو ناچانک نجمہ باجی کی کول آئی تو پھر اس نے بلالیا کیونکہ ان کے ساتھ امی والوں کے ساتھ ہی آیا ہوا تھا تو پھر وہ چلا گیا تو پھر ہم اپنا کام کرتے رہے جیسے ہم ہماری روٹین تھی مطلب کچھن کا جو کام رہتا تھا وہ کیا پھر اس حساب سے ہم کافی مصروف تھے تو پھر خ اپنا میرے حساب سے ٹائم ہو گیا تو میرے ہزمان سو چلے گئے ہیں مہدھ ہونے کے لیے بشرا فادمہ سو گئی ہیں اور پھر وہ تو کھانا کے رکھا کو سو گئے ابھی میرے حساب 60 نا کرنا مہدھ ہو کے جاسے آتے ہیں آپ کو کھانا دیتا ہوں پھر کھانا کے رکھا کوئے کا شاہی بھی اس کی بنا کردئے ہیں پھر وہ کھانا وغیرہ رکھائیں گے پھر وہ بھی لیٹ جائیں گے اور میں بھی لیٹ جاؤں گی اور میرے ہزمان کافی تھکے ہوئے تھے تو میں نے سو جا کہ میں خود ہی بھی لوگ کا انٹر ڈیٹ ہوں تو گائز اور اور کیا کہنا ہے کہ اور آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور جو ہمارا چینل پر نئے ہیں ہمارا چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو فل واش کریں اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں آپ کو ضرور کوئی نہ کچھ ملے گی دیکھنے میں اگر شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور پتہ بھی چلتا کہ کیا تھا کیا دکھایا ہے اور کیا بنائے اس طریقے سے اور اپنا ڈھیر سایاں خیار رکھے گا اور اپنی فیملی کا اور اپنے بچوں کا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور ہم بھی آپ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں دیجئے مجھے اجازت ملے گئے نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ اللہ حافظ